سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیہ گارڈن چینل پہ اگر آپ فروٹ اور فلو والے پودوں کو شکین ہے تو یہ آپ کے لئے سپیشل ہے تو آپ کو بتاؤں کہ جو چیکو کا پودا ہوتا ہے یہ باہر کے ملک کا فال تھا لیکن پاکستان کے اندر بھی بہترین اس نے گروت کی اور اپنا نام بنایا جو کہ کھانے میں بھی بہت تیسٹی ہوتا ہے اور اس کے لابا لابا یہ ایک ایک ہربل پلانٹ بھی ہے یعنی کہ اس کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے اتنی کہ عام فروٹ فلو والے پودے سے زیادہ یہ طاقت رکھنے والا پودا ہے جو چیکو کا پودا ہے تو یہ اس کو سمجھنا جاننا جو بندہ یہ فروٹ فلو والے پودوں سے پیار کرتا ہے زیادہ تار وہ ہی اس کو جان سکتا ہے تو آپ کو بتاؤں جس بندے کو چیکو کو گملے کے اندر لگانے کا اندازہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی گملے میں لگائیں تو کیسے لگائیں اگر کیاری میں لگائیں تو کیسے لگائیں اس کے علاوہ اس کو سپرے کب کریں اور کس ٹیم پر یہ جا کر پھال دے گا اور اس کی کیا ڈٹیل ہے یہ ساری چیزیں بتا دو اس کو خاد کون سی ڈالی جائے اور واترنگ کی ٹیمنگ کیا ہے اس کے علاوہ جو کہ یہ پودا ہے اس کو سٹیٹ رکھنا ہو تو کیا طریقہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو اگر زیادہ سے زیادہ اس کو پھال آئے یہ اس کا کیا طریقہ ہے پھال کا سیز زیادہ موٹا بڑا ہونا چاہیے تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کے علاوہ جو کہ آپ اگر اس جیسا اگر چیکو کا پودا لگاتے ہیں ہم چیکو کا پودا لگاتے ہیں تو اس کی گروت روکی بھی ہے اس کے لیے کیا طریقہ کریں اور کون سی اس کو خاد ڈالیں اور کتنے دن کے بعد خاد ڈالیں کیا طریقہ کریں یہ آپ کافی لوگوں کی یہ ڈمانڈ ہوتی ہے جی ہمیں بتایا جائے تو چیکو کا جو پودا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں جان لیں آپ کو پتا ہے کہ جو مرتضی گارڈن جو پروگرام دیتا ہے کہ کوالٹی کے ساتھ پروگرام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے جو کہ اوریجنل بچپن سے لے کے اس عمر تک جو اسی فیلڈ کے اندر جس نے یہ کام کی ہے وہی چیزیں ان کو ٹھک ٹھاک اور طریقے سے پروفیشنل طریقے سے جو ہے اس کی سمجھ رکھتا ہے فروٹ اور پھلوں والے پودوں کی تو آپ کو بتا دوں کہ یہ والا جو پودا آپ کو نظر آ رہا ہے چیکو کا یہ پودا اسامہ صحیح صاحب کہہ اللہ ان کو صحت اندرستی دے یہ ان کے پاس گھر میں تھا انہوں نے کہا مرتضی صاحب اس کی بروت بہت زیادہ ڈلے ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس لے جو اور ٹھیک کر کے مجھے دے دینا میں نے کہا بھی ٹھیک ہے تو آپ کو بتاؤں سب سے پہلے جب پودے کی تین یا ڈائی تین فوٹ اس کی ہائٹ ہوتی ہے تو آپ کم سو کم اس کو واٹرنگ کی جو وہ ٹیمنگ ہے وہ ٹھیک تھاک رکھیں یعنی کہ چاہے آپ نے گمبلے کے اندر لگایا ہوگا گمبلہ اس کو لگانا ہے تو اس کو اس کو اس جگہ پر لگانا جس جگہ پر لگانا جس جگہ پر فل تو پاتی ہو سایا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیئے گملے کے اندر بھی ہو تو سایا بالکل نہیں ہونا چاہیئے اس جگہ پر رکھنا جس جگہ پر اس کا جو ٹھیک تھا قسم کا لگی ٹھیک ہے اور جو اس کو آپ کو واترنگ کا میں نے بتا دیا جب آپ یہ سمجھ لیں کہ پودے کی چار فٹ ہائٹ ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ اس کے ساتھ طریقہ کرنا یہ شروع کریں اگر آپ کو پتا ہے کہ لکوٹ کس طریقے سے بنتا ہے وہی لکوٹ جو میں استعمال کرتا ہوں اس لکوٹ کے ساتھ دو تین چیزیں اور بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کرتا رہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس کو ایک دفعہ آپ نے اس کو ڈی کمپوس گوبر خاد مکس کر کے اس کے اندر ایلو ویرا کی ٹکڑییں ڈال کر آپ نے ایک ڈبے میں رکھ لینا ہے ایک دو دنیں رکھیں اس کے بعد اس کو ڈال دیں ٹھیک ہے کم سو کم پانی کا ویڈ دو یا تین کلو کے قریب ہونا چاہیے اس کے اندر مکس کر کے جب آپ اس کو ڈالیں گے پھر آپ دو مہنے کا اس کو وقفہ دینا ہے دو مہنے کا وقفہ دینے کے بعد آپ ایک چھٹکی جو ہے وہ چونہ یہاں پھیکنا ہے ایک چھٹکی چونہ یہاں پھیکنا ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی ڈی کمپوس گوبر خاد ڈال کے اس کو ایک کلو پانی ڈالنا ہے زیادہ پانی بالکل بھی نہیں ڈالنا پھر آپ کو انتظار جو ہے نا وہ آپ انتظار شروع ہو جائے گا کہ اب اس کے پھال لگنے کے چانس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے روٹین یہ کرنی ہے کہ سپریے آپ نے جو ہے وہ مہنے میں دو دفع کرنی ہے وہ بھی سپریے کرنی ہے ڈائسین یا لیمڈا کر لیں تو کوئی ٹینشن کسی قسم کی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ جو آپ خدای گڑائی اس کی ایک مہنے میں دو دفع کرنی ہے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اب اس کو پھال لگنے کے چانس ہیں تو واترنگ اس کی بلکل روک دے خاص طور پر آج کل کے مہنے کے اندر آپ نے اس کو اگر واترنگ آپ ٹھیک تھاک اگر واترنگ کرتے رہیں گے تو یہ پھر اس کے پتے بڑھتے رہیں گے یہ پھال کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جائے گی اگر آپ اس کی واترنگ کو بلکل روک دیں گے تو یہ پھال کی طرح بلکل ہے جو ہے نا فروٹ کی طرح اس کو یہ توجہ دے گا یعنی کہ بلکل جو سامنے آپ کو اس کی ڈیٹیل اور ہر چیز آپ کو چیک کروا رہا ہوں اسی لیے کہ آپ کو بھی تسلی ہو جائے یہ اچھی طرح سے چیک کر لیں اس کے ساتھ یہ بھی چیکوں کا بھروہ ہے اس کے ساتھ یہ دیکھ لیں یہ بھی اور یہ بھی 18 گملے کے اندر ہے اس کو چیک کریں گے تو اس کو بھی دیکھ لیں اور اس کو چیک کریں میں آپ کو ایک ایک تینی اس کی چیک کروا ہوں گا یہ دیکھ لیں اس کے علاوہ یہ ایک برانچ اس کی آ رہی ہے اس کے ساتھ بھی دیکھ لیں اور یہ بلکل چھوٹی سی ایک اس کی تینی ہے یہ اس کو بھی چیک کر لیں اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں بلکل جو بھی ایک برانچ میں آپ کو چیک کرواؤں گا اسی کے ساتھ ہی یہ گچھیوں کی صورت میں یہ پورا برا ہوا ہے تو یاد رکھیں اگر بلکل ہی آپ کو لگ رہا ہے کہ جی اس کی گروت جو ہے وہ بلکل رک رہی ہے تو پھر آپ نے کم سو کم بھی چھینچ جو آپ کو برانچ اس کی ڈیڈ نظر آ رہی ہے جس کے ساتھ کوئی چانس نہیں ہے فالکہ اور گروت کا وہ کم سو کم آپ چھینچ جو ہے نا وہ برانچ آپ نے کٹ دینی ہے چھینچ برانچ کٹنے کی وجہ سے اس کی اندر جو ہے نا وہ سکن کے اندر طاقت آئے گی تو یہ بلکل گروت کی طرف بڑھے گا اور جو ان چیزوں کا اگر آپ نے خاص شاہ رکھنا ہے پھلوں والے فروٹ والے پودوں کے اوپر آپ نے پوری توجہ دینی ہے تو آپ مرسزا گارڈن چینل کو سکسرائب بھی کریں اور لیک بھی لازمن کیا کریں آپ کا ایک منٹ لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا کسی طرف سے بھی اگر پودوں فروٹ والے ہوں پھلوں والے ہوں انڈوروں پھولو والے ہوں اس کے لابے ویجیٹیبل سبجی ہو کوئی بھی چیز ہے اگر آپ کو پریشان ہے کچھ لوگ ٹھیک طریقے سے نہیں بتا پا رہے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں اور کمنٹ کے بعد آپ کو جو ہے نا اس کا ٹھیک تھا جواب مل جائے گا یہ دیکھ لیں بلکل خوشک ہے آپ کے سامنے ہے تو آج کا ہمارا چنی پروگرام تھا تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نے جواب